باتیں کی اور کراچی پہنچنے تک کیا آپ اپنے والی دین سے ملے گی کیا یہ وہ اس چیز کا اقرار کرے گی کہ آپ اپنے والی دین سے ملنا چاہتے ہیں یہ ساری بات آجنس سے پوچھیں گے اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ کے کیونکی وقت کا سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اس کیس کے بارے میں ہم نے آپ سے کل بات کیا ہے آپ نے اس کیس پہلے میں بتایا جب آپ شیلٹر ہوم گئے ہیں کل دوازارہ کو ریکوور کرنے کے لیے کیا سوچیشن کی کیا حالات ہوا جیسے ہم نظم بھی کہ چونکہ آدھا کام تو پہلے مکمل ہو چکا تھا سندھ پولیس نے بہت ساری چیزوں میں دارلومان کو ڈائریکٹلی بتا دیا تھا انیس تحیق کو جس دن یہ بچی کو انہوں نے شفٹ کیا تھا دارلومان کے اندر اسی دن سندھ پولیس اس سے چونکہ اس سے بھی پہلے سندھ پولیس کی ایک ٹیم یہاں موجود تھی جیسے ہی ان کو پتا چلا آپ کی ہماری میڈیا ریکورٹس کے ذریعے سب لوگوں کے ذریعے انہوں نے فوری طور پر شیٹروم سے دارلومان سے رابطہ کر لیا تھا لیکن اس کے لیے ظاہرہاں ان کو کچھ اور چیزوں کی ضرورت تھی کچھ ڈاکومنٹس درکار تھے بقاعدہ طور پر میجسٹریٹ سے پرمیشن لینی تھی ان کے ساتھ اس وقت تک خاتونِ الکار نہیں تھی اس کی ان کو ضرورت تھی اس کے لیے انہوں نے باقی کا جو پروسس تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ تھوڑا سٹھ ٹائم لیا اب جب ہم گئے ہیں وہاں پہ مقصر یہ تھا کہ جس طرح آپ نے دیکھا عدالتوں کے اندر یہ لوگ عدالتوں کو گمراہ کر رہے تھے عدالتوں میں عجیب عجیب قسم کے اچھے ہتھ کھنڈے استعمال کر رہے تھے جعفری نامی وکیل ان کو مل گیا ہے وہ اس کی کیس کے لیے یونی فارم پہنتا ہے بقاعدہ طور پر اس کو بیچارہ پہلے کبھی عدالتوں میں نظر نہیں آتا اور وہ شامل ہوئے جب سے اسکولے کے ساتھ یہ ایک آپ کی برادری کی جو ہیں وہ خاتون روما جو ہیں ان کے ساتھ جب سے شامل ہوئے تو وہ عجیب عجیب سے ہتھ کھنڈے استعمال کر رہا تھا اس کے لیے بھی ظاہر ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کا مقابلہ پروفیشنل لوگوں سے نہ ہو برادری کا ورڈ آپ نے بول کر رہا تھوڑا سا کنسیوز مجھے کر دیا ہے میں یوٹیوبرز کی بات کر رہا ہوں چونکہ آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کی برادری تو وہ بنتی ہے میں اپنی برادری کہہ ہوں جعفری کو تو تھوڑا سا بدنامی تھوڑی سی تو آپ بھی لیں نا جس طرح عام بدنامی لے رہے ہیں ہمیں بھی کئی لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ یار ہمارے وکیلوں میں جعفری کہاں سے آ گیا کہ جعفری بھی کوئی وکیل ہے اس طرح کر کے کیونکہ پہلے اس کو کی جانتا نہیں تھا اور نہ کوئی جاری کی کوئی سٹینننگ تھی نہ کوئی کیس تھا اس طرح کا اس کے پاس تو اب وہ موقع ملے اب اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ان کی بڑے بڑے وکیل بھی عدالتوں کو گناہ کر رہے تھے جگہ جگہ جھوٹ بڑھ رہے تھے تو ہمیں بڑی احتیاط برکنی تھی کہ عدالت سے تو انہیں فائٹ کر لیا تو دارالما نے جانا تھا تو وہاں بھی مجھے ساتھ جانا پڑا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی ناکہ حرکت وہاں ہو سکتی جو ایک ایکسپیکٹڈ تھا لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ہم آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے وہ حرکت نہیں کی بقاعدہ طور پر ہے یہ اس کی کوشش تھی چونکہ وہ اس کے پاس وقالت نامہ تھا تو وہ جب تک اس کی کسٹڈی سندھ پولیس کے پاس نہیں جاتی تب تک وہ مل سکتا تھا ہرکتر کس طرح کی کرنا چاہے ہرکتر اسی طرح کی کہ وہ موقع پر جا کے وہ کہتے ہیں جی ٹھائر جائیں پر ہم اپنی کلائنٹ سے بات کر رہا ہوں کوئی چیزوں میں رکاوٹ بنانا کوئی ڈیلے کرنا یہ جا کے اتراز کر دینا کہ یہ ٹائم ہو گیا اس ٹائم پر نہیں آپ لے سکتے اس ٹائم کے لیے آپ پرمیشن لے کے آئے ہیں اس طرح گئے کریں تو اس لیے ہم دارلومن خود گئے اور جانا اس لیے ضروری تھا کہ کوئی پرابلم سندھ پولیس کی اوپر بھی آپ نے دیکھا آئی تک ان کے اوپر پہلے تک تو مجھے خود سے کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ جاتے ہوئے پھرنا کوئی دونوں بھی کر دیں لیکن بارال کل والی سندھ پولیس کی ٹائم کی میں تحیف کرتا ہوں چونکہ کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ منڈے ٹیوزے تک جا سکتا تھا دوکہ ایک پروسس ہم نے کروایا لیکن وہ ساتھ ساتھ گئے کیونکہ ان کے بھی آپ پر پروسس ہونا تھا تو سندھ پولیس کی مجھوگی میں ہم نے وہاں جا کر خود کوشش کی کہ ہمارے سامنے وہ گائی بھی اٹھائیں ہمارے سامنے وہ لہور کی حدود سے کم از کم لکھا جائیں بابو صاحبو سے وہ مٹرویو پہ چاہ جائیں چونکہ کچھ لوگوں کو کنفیجن تھی کہ بائی ائر لے کے جانا ہے کچھ کو کہا لیکن مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ بائی روڈ ہی لے کر جائیں گے اس لیے انہوں نے خاتون ایل کر کوئی گائی میں بٹھایا ہے انہوں نے کوئی ٹکٹس نہیں لی تھی بائی ائر کا کوئی بھی کسی ارلائن کی تو اس لیے ہم وہاں گئے حضرت جو وہاں کے حالات تھے نا میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ لوگوں کی طرح کہ وہاں وہ رو پڑے گی میں کلاچی نہیں جاؤں گی کچھ لوگ کچھ کرنا شروع کر دے گی لیکن ایسا نہیں تھا میری میری ایکسپیکٹیشن کے بھی اگینسٹ پلنکی بلکل ریڈی تھی ملو اس کو جیسے دارلومان والوں نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ تمہارا فیصلہ لے کر کسی بھی وقت آ رہے ہوں گے جیسی وہ آیں گے تو ہم نے آپ کو کارجزی فرمالٹیز پوری کر کے جو بھی معاملات ہیں تو ہم نے آپ کو لگانہ کرنا ہے بلکل وہ جیسے بندہ بقاعدہ تیار ہوتا ہے ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن جانے کے لیے ملوٹی طور پر کیسے کرنے فزیکلی بھی ملو ایک بندہ آپ کی شکل سے ایڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نادو کے تیار بیٹھے ہیں کہیں جانے کے لیے تو وہ اس طرح کے حالات ہیں جیسی چونکہ اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ سندھ پولیس کے پاس اجازت ماما تو ہے لیکن سندھ آپ کے پنجاب کے اندر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا جب تک پنجاب کی لائن فورسمنٹ ایجنسی ساتھ نہ ہو تو وہاں تھا نوہا کورٹ لگتا تھا تھا نوہا کورٹ کا سچو ادنان تھا ان کو بلائیا گیا وہ اپنی بقاعدہ کچھ فورس کے ساتھ آئے کچھ ڈالفن کے بائچ تھے وہ لوگ آئے انہوں نے قریباً دو چار منٹ کے لیے آپ کو پتا ہے یہ نیازی اڈے کے بلکل قریب ہے سٹی کو اڈے کے قریب تو انہوں نے ادھر سے بھی ٹیفک روکی ادھر سے بھی روکی اب ان کی خواہش تھی کہ جلدی سے نکالا جائے گیٹ کھول کے انہوں نے گاڑی اندر کھڑی کی وہاں وہ سب کچھ ہمارے سامنے دایا ہے بلکل ہم سندھ پولیس کے ساتھ موجود ہیں بلکہ ہمارے پاس ایک فوٹیج بھی ہے ہم آپ سے شیئر کر دیں گے وہ بقاعدہ جاتے ہوئی مجھ سے حسیند پولیس والے شکریہ ادا کر کے کہ اب ہم جا رہے ہیں وہ اللہ حفظ کر کے جا رہے ہیں ہم نے بھی ان کو اللہ کے حالے کہا کہ پھر بھیجائے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھیں جویستہ کی صورتہ ہوتی نا تو ملزموں کو بھی چڑھانا پڑتا ہے گاڑی پہ وہ بالکل خودی رام سے گاڑی کو چڑھی ہے بیٹھی ہے کوئی زبر اس کے ساتھ نہیں کوئی آن سونے ضرورت ہی نہیں پڑی اس کو کنونس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی وہاں پہ اٹھ کے بیٹھی ہے گاری میں خاتون اس کے ساتھ بیٹھی ہے باقی لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں اگلی سیٹ پہ تین لوگ بیٹھے ہیں اور اندر سے ہی انہوں نے گاری سپیڈ سے نکالی ہے صرف انہوں نے سوکی ہے ہم سے بواس سام کرنے کے لیے کہ جو ہم جا رہے ہیں شکریہ آپ جا رہے ہیں آپ جائیں کوئی اس طرح کر کے انہوں نے پر موڑا اور سپیڈ سے کیونکہ روڈ ان کے لیے تھوڑی در بھی چاکت ہوکی آپ کو بتا وہ کلیر ہو جاتا ہے فورا تو فوری تو آپ پر ان کو روانہ کر دی یہ چیز کا ثبوت وہ آپ کو وہ تصویر بھی جو ابھی آپ سکرین پر سب دیکھ رہے ہیں جس میں بچی خوش ہوکے جیٹی روڈ پر کنے وہ شاید رکے ہیں کچھ کھانے کے لیے رکے ہیں تو وہاں تک اس بچی بڑا اس کا موڑ ہیپی موڑ حیثی ہے حیثی ہے وہ ہن پلیس والے ان کا پروسیجر بھی ہوتا ہے انہوں نے چونکہ وہ پنجاب کے اندر دوسرے صوبے کے اندر یہ کاروی کرنے آئے ہوئے ہیں تو ان کا پروسیجر ہوتا ہے کہ انہوں نے شیئر کرنا ہوتا ہے انہوں نے یہ یہ بھی داکومنٹری آگیڈنس کی شکل میں بن جاتا ہے تصویریں جو ہوتی ہیں اس کو بقاعدہ انہوں نے ریکارڈ میں لگانا ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ کے لیے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں رکھیں اگر رکھنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بچی ہے اور وہ مدوی ہے اس کو کوٹ آرڈرز کے اوپر سندھ ہائی کوٹ آرڈرز کے اوپر لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا تھا کہ ہم یہاں رکھیں ان کو کرنا پڑتا ہے اس کی جان رکھتے تھے وہ اس کی بقاعدہ تصویریں بناتے تھے تو وہ سندھ پلیس ویسے بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ جب تک ہم وہاں پہنچ رہی جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہی وہ وکیل کی جو پنجاوالا وکیل ہے نا اس کی گاڑی ہی پیچھے آگے چانے کو رکنا جائے تو جتنا ہم نے وائل کے اندر ان کو پھرسو کیا ہے وہ ان کو سوکتہ یہ لگ جاتا تھا آخر میں یہ بتا دیں کہ اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچی دوبارہ واپس کو ہور آ جائے گی صرف اس کا جواب دینے کیسا ممکن ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ بائیس تاریخ کو زہیر اور دعا کٹھے بیٹھ ہوں گی یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ دعا حکم کا یکہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اور نہایت بتحزید قسم کا ایک کولہ ہے جو بیٹھتا ہے کٹھے یہ وہی سارے لوگ ہیں ان کو پھر کہنے تھے لیکن صرف ان کے لیے ایک ہی خکر ہے کہ اب ایک ہی ڈائلوگ آئے گا میں پنجاب نہیں جاؤں گی اس کے لیوہ کوئی نہیں آئے بلکل آج دن کے بارہ سے ساڑھے بارہ کے دمیان جو آخری ٹال پلازہ تھا جہاں سے ڈیور کیا جانا تھا جس جگہ پہ بچی کو بنچانا تھا وہاں پر آ کر جو سیدہ مدرندر ڈی ایس پی ہے جو اس وقت تفتیشی ہے کنان تفتیشی ہی صحیح جو سیدہیے کا انہوں نے بچی کی تسلیق لے لیتا شکریہ کہ آپ نے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں